حیمت جرعہ تو حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی کس طرح سے باقاعدہ حلف دلایا جا رہا ہے آر ایس ایس کے کارکنان کو کہ وہ گھر واپس ہی کریں گے یعنی کہ جنہوں نے ہندو درم چھوڑ کر دیگر مذہب کو اپنایا واپس لائیں گے وہ ویڈیو بھی میں آپ کو سناؤں گا تو آیودیا کے ایک پجاری نے کہا ہے کہ بی جے پی اختیدار سے مکت ہونے والی ہے اس لئے وارانہ سی چلی گئی یو پی الیکشن میں جنہ کے بعد اب اورنگزیب کی جو ہے آمد ہو چکی ہے دیکھیں کس طرح سے اس وقت جواب در جواب چل رہے ہیں اپننگڑی میں جو لاٹی چارج ہوا ہے جو کچھ ہوا وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو یہاں پر گوداوری میں ایک بس جو ہے ندی میں گر گئی نالے میں الٹ گئی افسوسناک واردات افسوسناک ثانیحہ پیش آیا ہے تو خبر آ رہی ہے کہ غیر ملکی سفیر کو پاکستان کا خفیہ راز بتا رہا تھا تو اسلام آباد کا سپائی کس طرح گرفتار کر لیا گیا تو وہیں پر متحدہ عرب امارات میں دیکھئے یہودی بچوں کی کس طرح تربیت ہو رہی ہے اس کی پہلے تربیت کیم کا جو تصویریں آئی ہیں وہ دکھاؤں گا تو منیپور کے انلام لوگ کیتھل میں کس طرح بم دھماکا ہوا اور کیا واقعی میں کوہلی کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ایک کس طرح کی آدھاوتیں ہیں اس پر بھی بات ہوگی اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں طرح پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے ناظرین گرامی اس وقت میں ایک ویڈیو سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اور وہ ویڈیو ہے آریسس کے سربراہ موہن بھاگل انہوں نے ایک تقریب کے دوران وہاں موجود حاضرین کو یہ حلف دلا رہے ہیں کہ وہ ایک بھی ہندو مذہب کو وہ ایک بھی ہندو کو مذہب چھوڑ کر جانے نہیں دیں گے اور جو لوگ ہندو دھرم چھوڑ کر چلے گئے ان کی بھی گھر واپسی کے لئے کوشش کریں گے اس طرح سے یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے اور اس کے بعد سے الگ الگ طرح کے الگ الگ قسم کے تفسریں ہو چلے ہیں لیکن میں اس پر آپ کو آواز کے ساتھ سناتے ہوئے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کروں گا کہ آخر اس وقت کس طرح سے جو ہے دھرم کو لے کر کے الگ الگ طرح کی پروگرامات میں جس طرح نشانہ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں دیگر دھرموں کو وہ صاف اور واضح پیغام جاتا ہے کہ اسی قسم کے پروگرام کی وجہ سے سب پچھ ہو رہا ہے آپ جو ہے اس کو آواز کے ساتھ سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ اس وقت بھارت کس جانب کو جا رہا ہے میں ہندو سانسکرتی کا دھرم یودھا مریادا پرشوتم پرمشری رام جی کی سنکلپ ستھلی پر سنکلپ ستھلی پر سرب شکتیمان پرمیشور کو سرب شکتیمان پرمیشور کو ساکشی مان کر سنکلپ لیتا ہوں سنکلپ لیتا ہوں مہلائیں کہیں سنکلپ لیتی ہے سنکلپ لیتا ہوں سنکلپ لیتا ہوں کہ میں اپنے پویتر ہندو دھرم ہندو سانسکرتی ایوام ہندو سماج کے سورکشن سموردھن ایوام سورکشا کے لیے آجیون کاریا کروں گا آجیون کاریا کروں گا میں پرتِسنیا کرتا ہوں کہ کسی بھی ہندو بھائی کو ہندو دھرم سے ومکھ نہیں ہونے دوں گا تتھا جو بھائی دھرم چھوڑ کر چلے گئے جو بھائی دھرم چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کی بھی گھر واپسی کے لیے ان کی بھی گھر واپسی کے لیے کاری کروں گا ایوام انہیں پریوار کا حصہ بناوں گا میں پرتیجنیا کرتا ہوں کی ہندو بہنوں کی اسمیتہ سممان اور شیل کی رکشہ کے لیے میں سروسو ارپن کروں گا میں سروسو ارپن کروں گا میں جاتی ورگ بھاشا پانتھ کے بھید بھاو سے اوپر اٹھ کر اپنے ہندو سماج کو سمرش سشکت اور ابھیج بنانے کے لیے اور ابھیج بنانے کے لیے پوری شکتی سے کاری کروں گا پوری شکتی سے کاری کروں گا بھارت ماتا کی جائے ڈیرے بنیں گے جلدی بنیں گے بات الگ ہے بننے کا پریاں ستت جاری رہے گا تو آپ کے کرنے میں سویم بھارت کی چچھکتی بھارت ماتا پرچکشہ اپنا پورا سامرشہ بھر دیں گی اور یشہ آپ کے پاس کھیچ کر آپ کے جھولی میں ڈال دیں گی یہ وشواس کے ساتھ کہتا ہوا اور یہی شبہ کامنا آپ کو دیتا ہوا ناظرین گرامی ایک طرف اس وقت دھرم کی سیاست چل رہی ہے ہندو طوا کی سیاست چل رہی ہے تو وہی پر جو ہے بہت سارے پجاری بھی اس وقت جو ہے صاف اور واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی کو اپنے ہار صاف طور پر نظر آ رہی ہے تو وہ کس طرح دھرم کا آڑ لے رہی ہے وزیراعظم نرنمودی کاشی وشوانات کاریڈور کا افتتاہ کرنے اپنے دو روزہ دورے پر واراناسی پہنچے تھے اس کے ساتھ ہی انہوں نے پورے مندر کا دورہ کیا اور کام کا جائزہ لیا جب ای بی پی نیوز کے ایک ریپورٹن نے ایودیا کے ایک پجاری سے ان کے واراناسی کے دورے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ ایسا کہا کہ ان کا ویڈیو سوشل میڈ اپ پر وائل ہو گیا ای بی پی نیوز کا کاپی رائٹ ہونے کی وجہ سے وہ ویڈیو تو نہیں سنائیں گے البتہ پجاری نے جو کہا اس کی تفصیلات میں آ رکھوں گا کہ پجاری نے کہا کہ سیاست میں دھرم نہیں لانا چاہیے دھرم کو سیاست میں لانے سے سماج میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے بی جے پی محض مذہب کی سیاست کر رہی ہے انہیں ترقی اور مہنگائی سے کوئی مطلب نہیں ایک دوسرے پجاری سے پی ایم کے ان کاموں کو لے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا بی جے پی اقتدار سے مکت آزاد ہونے والی ہے کیونکہ واراناسی وہی جاتے ہیں جنہیں مکتی یعنی نجات چاہیے ہوتی ہے سوشل میڈیا سارفین اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے دے رہے ہیں عام سارفین کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی اس پر اپنی رائے دیتے ہوئے نظر آئے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے ایم 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 نریش بالیان نے لکھا کہ مودی جی کے آمد پر کاشی واراناسی کے پنڈیتوں کا کیا کہنا ہے آپ لوگ خود سنیں تاہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واراناسی کا نہیں بلکہ آئیودیا کی پجاری ہے بیگ ایم ناظرین گرامی اس طرح سے مختلف لوگوں نے ٹوٹر ہینڈل کے ذریعے سے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے زمینی سطح پر بی جے پی کی جس طرح سے جو ہے بی جے پی کو لے کر کے تفسریں ہیں اس کو سامنے لانے کی کوشش ہوئی ہیں چاہے نیشنل میڈیا میں آپ کو کسی بھی طرح کا چہرہ نظر آئے زمینی سطح پر خود بجاریوں میں بی جے پی کو لے کر کے ناراض کی ہے یہی وجہ ہے ناظرین گرامی کہ سیاست میں کبھی اورنگزیب آ جاتے ہیں کبھی جنہ آ جاتے ہیں جنہ پر لگاتار بحث ہوتی رہی یو پی الیکشن سے پہلے اب اورنگزیب آلمگیر کے آمد ہوئی ہے یہاں اتر پردیش قانونساز اسمبلی کے انتخابی موسم میں الزامات کا دور جاری ہے جنہ سے شروع ہونے والی بحث اب اورنگزیب تک پہنچ گئی ہے سماجوادی پارٹی کی سربراہ اکلی شادوں نے وزیراعظم کے واراناسی دورے پر تنس کیا تو مدیہ پردیش کے وزیرا داخلہ نیروتم مشنا نے انہیں اورنگزیب قرار دے دیا نیروتم نے کہا کہ اکلی شادوں کے اندر سے اورنگزیب کی رخ بول رہی ہے اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم مودی واراناسی کی دوروزہ دورے پر جو تھے اور جس طرح سے وہاں کی ساری چیزیں سامنے آئی ظاہر سی بات ہے کہ اس پر جوئے اپوزیشن کی پارٹیاں ہی نہیں بلکہ عام عوام بھی تنس کر رہے تھے تو اس پر سربراہ اکلی شادوں نے بھی مودی پر تنس کیا کہ یہ ایک مہنہ نہیں دو مہنے نہیں تین مہنے ٹھہرے بنارس رہنی کی جگہ ہے آخری وقت میں بنارس میں ہی رہا جاتا ہے اکلیش کی اس بیان کے بعد پوری وی جے پی ان پر حملہ آور ہو گئی مدی پردیش کے وزید نیروتم مشرا نے کہا کہ اکلیش شادوں کا یہ بیان شرمناک ہے ان کے اندر سے اور اگزیب کی روح بول رہی ہے مشرا نے کہا کہ جس طرح اگزیب نے اختیدار کے لئے اپنے خاندان کو دوا کیا ویسے ہی اکلیش شادوں نے بھی کیا ہے ان کی زبان بتاتی ہے کہ انہیں احترام کرنے نہیں آتا بی جے پی کے ریاستی صدر سوطن تردیو سنگھ نے کہا اکلیش کو باپا وشونات کا عظیم شان مندر کی تعمیر حضب نہیں ہو رہا اور وہ گھٹیا زبان بول رہے اکلیش شادوں پورے ہندو کلچر کا مضاق اڑا رہے بہر قیب ناظرین گرامی کون کس کا مضاق اڑا ہے کون دھرم کے نام پر اس وقت جو ہے پتے پھینک رہا ہے سیاست کر رہا ہے ساری چیزیں حملوں کے سامنے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اس قدر جو ہے پورے میڈیا کو اپنے پیچھے لے کر کے جس طرح کی تصویر کی کھچائی ہو رہی ہے دنیا کو دکھانے کی خوشش ہو رہی ہے اس سے صاف اور واضح پیغام جو جا رہا ہے وہ تو ہم جانتے ہی ہیں ناظرین گرامی گودا ویری سے بہت ہی افسوسنا خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر ایک نالے میں ایک ندی میں جو ہے بس پلٹ جانی کے وجہ سے ایک بچہ سمیت نو افراد کے جانبھاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں بس میں 47 مسافر سوار تھے ابھی تک جو ہے یہاں پر مسافروں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے لوگوں کو دھیرے دھیرے نکالا جا رہا ہے اس میں ہلاکتوں کی بھی تعداد لگاتار بڑھنے کے خبریں آ رہی ہیں گودا ویری آنڈرہ پردیش میں آنے والا علاقہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک مشہور علاقہ بھی مانا جاتا ہے گودا ویری کا اور وہاں پر یہ معاملہ اس وقت پیش آیا ہے ناظرین گرامی آئیے اب آپ کو ملے چلوں منگلورو میں کچھ دن پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر یننا پویا کالج کے ہاؤسٹل میں مورگن گیٹ کے قریب میں دو طلبہ گروپوں کے درمیان میں ہاتھا پائی ہوئی تھی بعض چیزوں کو لے کر کے اور منگلورو اور یہ علاقے کتنے حساس ہیں آپ لوگ تو جانتی ہیں اس سلسلے میں پولیس پر الزام لگے تھے کہ انہوں نے یہاں پر ایک طرفہ کاروائی کی تھی اس سلسلے میں کین جانسن محمد سی اور شاہد نامی طلبہ طلبہ کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے ان پر جو ہے الگ الگ قسم کے واملے درج کیے تھے جس میں عام عوام کے جائدات کو نقصان پہنچانا وغیرہ وغیرہ تھا بے قیب اب خبر آ رہی ہے کہ اب ان تینوں نوجوانوں کو طلبہ کو جو ہے زمانت مل چکی ہے اس طرح سے جو ہے طلبہ میں جس طرح سے اس وقت حملے ہو رہے ہیں بالخصوص مسلمان طلبہ پر اور وہ بھی تری شول باٹنے کے بعد اس طرح لگاتار ہندتوہ گروپوں سے طال رکھنے والے طلبہ جو ہے لگاتار اس طرح کی چیزیں لے کر کے کیمپس میں اور کالج کے آس پاس گھومتے بھی نظر آ رہے ہیں ایسے حالات میں پولیس کو چھو کرنا بھی ہونا چاہیے اس طرح دو طلبہ گروپوں میں اس طرح کیا ٹیکس ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سیچویشن بدل جائے گی نازنے گرامی متحدہ عرب امارات اب یہودیوں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے جی ہاں متحدہ عرب امارات میں یہودی بچوں کے پہلے دس روزہ ترویتی کیمپ کا پیر کے روز سے آغاز ہو گیا تو اس کی تصویریں وائرل ہو کر کے اس پر تنقیدی تجزیع بھی شروع ہو گئے ملک میں مقیم ربی نے اس اقدام کو گیم چینجر قرار دیا ہے اس صفحہ دبائی میں واقعی منی محجزات یہودی پری سکول میں منخدہ کیمپ گان ایزی میں شرکا کو یہود کی تاریخ اور مذہبی طریقوں کے اسباق پڑھائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ گیند بازے اور ٹیلنٹ شوز وغیرہ بھی کیمپ کی سرگریوے میں شامل ہے متحدہ عرب امارات میں مقیم ربی لیوی ڈچمین نے یہاں پر ایک چینل کو بتایا کہ یہ سب کچھ زبردست ہے ابراہیم معاہدے کا براہ راست نتیجہ ہے اور ہم اس کے بارے میں بہت پرجوش ہیں کیمپ گان ایزی کے آغاز کے موقع پر اتفاق سے اسرائیلی وزیراعظم نفطالی بنیٹ نے یویئی کا تاریخی دورہ بھی کیا تھا انہوں نے ابودابی کے ولیہ شیخ محمد بن زائد انہان سے ملاقات کی تھی کسی اسرائیلی رہنما کا متحدہ عرب امارات کا پہلا سرکاری دورہ تھا بہر اگر اپنے آزنے گرامی عرب میں کیا ہو رہا ہے متحدہ عرب امارات میں آپ جانتے ہیں کہ جو ہے ابراہیم معاہدے کے نام پر جس طرح سے اس وقت یہودیوں نے عرب ممالک میں گھسے ہوئے ہیں اور اپنا کلچر اور اپنی تہذیب جو ہے یہاں کے لوگوں میں گھسانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کا ایک منظر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت بچوں میں بھی الگ طرح کی ذہنیت پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں ان بچوں پر لگائے گئے چہرے اور ان پر جس طرح سے بدلاؤ لائے گیا ہے یہ ساری چیزیں آپ خود دیکھ لیں کہ کس جانب کو یہ چہرے اشارہ کرتے ہیں ناظرین گرامی منیپور کے لام لونگ کیتھل میں بدھ کے روز ایک طاقتور بم دھماکی کی اطلاع موصول ہوئی ہے دھماکی سے علاقے میں ایک فارمیسی اور دیگر دکانوں کی دروازوں کو نقصان پہنچا ہے پولیس نے بتائے کہ واقعہ آج علیہ صبح دو بچ کر کے پہنٹالیس منٹ پر پیش آیا دھماکی کی وجہ سے علاقے کی زیادت اور دکانوں کو نقصان پہنچا پولیس کی مطابق دھماکی والے مقام کے نظرین فارمیسی کی دکان پوری طرح تباہ ہوئے اور اس میں رکھی زیادہ تر عدویہ تباہ ہوئی واقعی کی اطلاع موصول ہوتی ہے پولیس اور فائبریٹ کی گاڑیاں بھی موقع پر پہنچ گئیں ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئے اور دھماکہ کیوں ہوا کس طرح کا دھماکہ خیز مادہ یہاں پہ رکھا گیا تھا ان تمام چیزوں کو لے کر کے چھاندین کی جانی کی بات پولیس نے کہی ہے ناظرین گرامی آج کی بریکنگ نیز کے طور پر جس سرکی کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہندوستانی ٹیشٹ کپتان ویرات کوہلی واقعی میں ان کے ساتھ نائنساب کی ہوئی ہے 26 دسمبر سے شروع ہونے والی ہندوستانی ٹیم کے آئندہ جنوبی افریقہ دورے سے پہلے میڈیا سے خطاب کیا اس دوران کوہلی نے صاف اور واضح لفظ میں کہا کہ وہ تین میچوں کی اکروزہ سیریز کے لئے دستیاب رہیں گے اور اس کے برس کبھی بھی بریک نہیں مانگا تھا کوہلی نے مزید کہا کہ پانچوں سیلیکٹرز نے فیصلہ کیا کہ میں ونڈے کا کپتان نہیں رہوں گا پہلے سے مجھے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی ونڈے سیریز کے لئے میں دستیاب ہوں کوہلی کا کہنا ہے کہ سیلیکشن کمیٹی میٹنگ سے دیر گھنٹے پہلے مجھ سے رابطہ کیا گیا چیف سیلیکٹر نے ٹیسٹ ٹیم کے بارے میں تبادلے خیال کیا پھر میٹنگ ختم کرنے سے پہلے مجھے بتایا کہ میں ونڈے کا کپتان نہیں رہوں گا اور مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن پہلے کوئی جانکاری نہیں دی گئی تھی تو ناظرین گرامی اس طرح سے اس تازہ بیان کے سامنے آنے کے بعد صاف اور واضح طور پر یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ کس طرح سے جو ایک کوہلی کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور بی سی سی اپنی من مانی کر رہی ہے اور جس طرح حصول کو اپنانا چاہے اس حصولوں کو اپنائے نہیں جا رہا ہے اپنے من میں جس کو چاہے اس کو اٹھا کر کے کپتان اور کسی کو نائم کپتان اور کسی کو نکالا جا رہا ہے کسی کو بٹھایا جا رہا ہے یہ کہتے ہوئے ویرات کوہلی کے اس تازہ بیان کے سامنے آنے کے بعد بی سی سی آئی میں جو نائنصافی ہو رہی ہے اس کو لے کر کے اس وقت جو ہے گھماسان لگا ہوا ہے سوشل میڈیا میں ویرات کوہلی کے حمایت میں بھائی قیف ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو لے چلوں ملیشیا ملیشیا سے خبر بہت افسوسناک آ رہی ہے کہ اطلاع کے مطابق ملیشیا میں کشتی الٹنے کے نتیجے میں دس افراد حلاق ہوئے ہیں اور انتیس افراد لاپتہ ہو چکے ہیں دی شٹریٹ ٹائمز کی خبر کی مطابق تینجنگ بلاؤگ کے قریب کشتی الٹنے سے دس افراد کے لاشے ساحل سمندر سے آٹکرائی تھی اسی کے بعد پتا چلا کہ یہاں پر کشت حادثہ ہوا ہے حادثی کے بعد اکیس افراد کو زندہ بچا لے جانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں جبکہ انتیس افراد ابھی تک لاپتہ ہیں ملیشیا بحری عمل در آمد دیدارے کے ڈائریکٹر ایڈمیرل نور الحزام ذکریہ نے بتایا کہ نامسائد موسم حالات کے وجہ سے کشتی خرقاب ہوئی اور کشتی پر سوار افراد غیر قانونی طور پر ملیشیا کے پانیوں میں داخل ہونے کا اندازہ ہے یعنی کہ یہ کشتی بھی جو حادثہ کا شکار ہوا ہے اس میں بھی جو ہے تاریکین وطن ہی تھے جو اچھی زندگی کی تلاش میں آئے تھے اور وہ ملیشیا کے پانیوں میں اس وقت جو ہے غرقاب ہو چکے ہیں تو ناظرین گرامی کس طرح سے تاریکین وطن کا بحران ہے اور کس طرح حلقت ہو رہی ہیں اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں مجھے یہاں پر اجازت ہے انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقات ہے السلام علیکم عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو